آمین بولد الحمدلہ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطانے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہو مر تیرا الہی در گزر کر دے آمین بولد الحمدلہ آمین میرا رب چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اللہ خوش ہوتا ہے بندہ جب مانگتا ہے اللہ سے اللہ خوش ہوتا ہے فرشتوں سے میرا رب کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ مجھے رب مانتا ہے مجھے اللہ مانتا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سیوا اس کی دعا کو قبول کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے میں اللہ ہوں قربان جاؤ اس لئے مسلمان ہو اس لئے نوجوان ہو اللہ سے لو لگاؤ انشاءاللہ لو لگائیں گے اللہ سے لو لگاؤ ایک بات یاد رکھنا یہ دنیا سے مانگو گے نا تو دنیا دور بھاگے گی کسی سے قرضہ مانگو کسی سے قرضہ مانگو کسی سے پیسہ ادھار مانگو گے نا بولے گا کل کہیں نہیں بولے ہم تو دے دیے دوسرے کو آہ اچھا کوشش کیجئے گا نا آپ کے سوا کون ہے آپ چاہیے گا تو ہو جائے گا پانچ ہزار روپے چاہیے اچھا ٹھیک ہے کل ملیے گا دیکھتے ہوں دیکھتا ہوں میں اکل ہوگا نا اگر بازار میں وہ آپ کو دیکھ لیا وہ ہی کھڑا ہے اسی کی پیسے گھس سے گھس ہے وہ سمجھ رہا گی یہ پھر دیکھے گا پھر پیسہ مانگے گا لیکن قربان جاؤں میرے بچوں نوجوانوں دنیا سے مانگو گے دنیا بھاگے گی اور میرا اللہ کہتا کہ میرا بندہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے نا تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے تم ہم سے مانگو ہم تمہیں دیں گے مانگنے سے اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے دنیا سے مانگو کہ دنیا ناراض ہو جائے گی اس لئے مسلمانوں اس لئے نوجوانوں اس اللہ سے لو لگاؤ جس اللہ نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا کھلاتا کون ہے صلاتا کون ہے امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے اے لوگوں میرا اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے سب کو کھلاتا ہے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا بولا کہ حضرت ایک منٹ بولا کہ آپ نے کہا کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن جو نہیں کھائے اسے اللہ کیسے کھلائے گا بولا کہا ہے تم کہنا کیا چاہ رہا ہے بولا ہم نہیں کھائیں گے اللہ کیسے کھلائے گا بولا کھلے بھی کرے گا بولا اچھا ہم بھی آزماتے ہیں کیسے کھلاتا اللہ ہر تال کر دیا ہم کھانا نہیں کھائے گھر آیا کیوں نہیں کھائے گا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا ہم کھانا نہیں کھائیں اب وہ دو تین ٹائم کھانا گھر میں چھوڑا ماں پریشان ہو گئی کہ جوان بیٹا ہے کھانا نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا تو ماں پریشان اس کے پیچھے پیچھے کھانا لے کے گھومنے لگی یہ نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی بستی کے باہر جنگل تھا جنگل میں چلا گیا جنگل میں رہیں گا کوئی پریشان نہیں کرے گا جنگل میں گیا تو ماں بہترین کھانا بنا کر جنگل لے کے چلے گئی کہ میرے لال میرے کلیجے کے ٹکڑا بیٹا کھا لے بیٹا بیٹا بولا کہ اممہ میں نے کھانے میں کھانا نہیں کھاؤں گا رکھ دے وہاں تو ماں کھانا رکھ کے گھر چلی آئی اور ماں سوچنے لگی کہ جب بھوک لگے گی نا تو کھا لے گا اسی کے درمیان میں یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس میں رہیں گے نا تو جی چاہے گا کھانا اس کونے میں چھوڑ کے جنگل کا اس کونے میں جا کے سو گیا کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کا مشورہ کرنے کے لئے اسی جنگل میں آتے تھے وہ ڈاکو لوگ دس بارہ جب جنگل میں گھوسے تو دیکھا کہ یہ ترین کھانا ہے رہے بھائی یک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکو کا جو سردار تھا بولا کہ نا نا اس کھانے میں ہاتھ نہ لگانا ہو سکنا ہو اس کھانے میں زہر ہوگا اور کسی کی شاجی سے ہم لوگوں کو مارنے کی تم پتا کرو جنگل میں دیکھو کوئی نہ کوئی ہوگا لوگ پھیلے جنگل میں دیکھا ہوا سویا ہوا ہے پکڑا کالا اور گھسیٹ کے لئے آیا سردار کے پاس سردار بولا یہ کھانا کون رکھا ہے بولا ہم رکھے ہیں بولا کھایا کھا نہیں بولا ہم نہیں کھائیں بولا نہیں کھاؤگے ہیں اس کا مطلب کھانا میں زہر ہے اس کو پچاس جوتہ مارو پچاس جوتہ مارو ابھی پچیسے جوتہ تو پڑا تھا ہاتھ جڑ کے کھڑا ہو گیا بولا کہ نہیں اب مد ماریے ہم کھانے کو تیار ہیں بولا جلدی کھو کھانا کھایا اسیگ سپیڑ سے مزید بھاگا امام صاحب کے پاس بولا امام صاحب آپ تو یہ بات صحیح بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے لیکن یہ بات آپ نہیں بولے کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو جوتہ مار مار کے کھلاتا ہے وہ میرا اللہ ہے اے نوجوانوں میرے بچوں الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ سے لو لگاؤ ہر فریاد اللہ کی بارگاہ میں کرو ہر حاجت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرو میرا اللہ خوش ہوتا ہے اور میرا اللہ دعا کو قبول کرتا ہے میرا وہ کچھ پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ مدرسوں کے بچے ہمارے اس جلسے میں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے ہیں اور میں یہ نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری قوم کے نوجوان اگر سودھر جائے تو ساری قوم سودھر جائے لیکن ہمارے نوجوانوں کو سمجھائے کون اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے قربان جائے ابھی یہ زمانہ چل رہا ہے یہ موبائل کا زمانہ یہ اتنا خطرناک چیز ہے یہ یہ بہت خطرناک ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے اگر اس کا استعمال اگر غلط کیا جائے یہ زندگی کو برباد کر دے گا آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک نوجوان کے پاس دو دو لڑکی تین تین لڑکی چار چار لڑکی کا فون نمبر ہے بولو بات صحیح کی غلط اے نوجوان اب فجر کی نماز ابھی عالم ہماری مسجدوں کا عالم کیا ہے اے نوجوانوں مسلمانوں سنو ہماری مسجدیں جھینی جا رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے پتہ ہے کی نہیں ہے پتہ ہے چار ہزار مسجدوں پہ نظر ہے ہندوستان کی چار ہزار مسجدوں پہ ان کی نظر ہے سنیے اگر یہی حالت رہے ہم لوگوں کے سو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی مسجدوں کو آباد کیجئے مسجدوں کو آباد کیجئے مدرسوں کو آباد کیجئے خانکہوں کو آباد کیجئے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے وقت مرشاد فرمایا تھا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے ہر قوم تمہاری عزت کرے گی اگر تم اسے چھوڑ دیئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے کوئی قوم تمہاری عزت نہیں کرے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری سنت اسے تھامے رہنا پکڑے رہنا آج بتائیے ہم قرآن سے دور ہیں کی نہیں ہیں ارے بھائی بولو بھائی قرآن سے دور ہیں کی نہیں ہیں نبی کی سنت سے دور ہیں کی نہیں ہیں تو بتائیے ہم پیسے نہیں جائیں گے کون پیسا جائے گا ہم مارے نہیں جائیں گے تو کون مارا جائے گا ہم دردر بھٹک رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن کو اپنایا تو ہے گھر میں رکھا تو ہے لیکن تلاوت سے ہم محروم یہ ہمارے بچے حافظ قرآن مدرسے کے طالب علم جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے حسم خدا کی ان کا وہ مقام ہے کہ کسی پرائم منشٹر کا وہ مقام نہیں ہے ان کا وہ مقام ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا وہ مقام ہے کہ کسی چیپ منشٹر پرائم منشٹر اُدھوک منتری وہ مقام نہیں ہے کیسے ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مدرسے کے پڑھنے والے بچے جب رستے میں چلتے ہیں تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ پرائم منشٹر چلے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا جاتے ہیں بھائی بولو بھائی پر بچھا جاتے ہیں لیکن ہمارے یہ مدرسے کے پڑھنے والے بچے جن کو حقیر نظروں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ گریوی نظروں سے ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے علماء کو اللہ اکبر کبیرہ وہ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں تمہیں پتا بھی ہے یہ وہ ذات ہے اگر دعا کے لئے ہاتھ فیلا دےنا تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے ان طلبہ ان بچوں کے دعا کو روک سکے داریکٹ اللہ کی بارگام ان کی دعا قبول ہوتی ہے داریکٹ اللہ کی بارگام ان کی دعا مقبول ہوتی ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں ہم تو نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کا یہ عالم ہے ہر نوجوان کے پاس ایک ایک موبائل دو دو انڈرائیڈ سیٹ اور پروان جائیے رات میں یہ نوجوان سوتے نہیں ہے دو بج گئے رات تین بج گئے چار بجے تک موبائل چلا رہا ہے پتا یہ چلا کہ دس بج گیا دن ابھی تک اس کی نین نہیں کھولی ہے بتاؤ وہ قوم ترقی کرے گی بولو بھائی ترقی کرے گی وہ نوجوان ترقی کرے گا اوہ فلسطین کا نوجوان کو لو فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہے نا یہودیوں سے ارے فلسطین کے مجاہد لر رہے نا مسجد اقصہ کے لئے لر رہا ہے قربان جاؤ جانتے ہو میرے بچوں سنو نوجوانوں سنو ایک میڈیا والے نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے وہ فلسطینی نوجوان کہتا کہ میری عمر 38 ایئر 38 سال ہے تو میڈیا والوں نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں وہ نوجوان نے کہا کہ ابھی شادی نہیں کیا تو بچے کہاں ساؤں گے بولا آپ نے شادی نہیں کی کیوں نہیں کی تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھایا ہے کہ جب تک مسجد اقصہ کو یہودیوں سے آزاد نہیں کرا لیں گے ہم نکا نہیں کریں گے بات سمجھ مہ رہی ہے بولو بات سمجھ مہ رہی ہے یہاں تم فوٹو لے کے گھومتے ہو موائل ہم ماں سے کہتے ہو اکری سے بیہا کروں اب بات سمجھ بول دینا اسی سے بیہا کریں گے نہیں کراؤ گے تو بس تمہیں فرصت ہے کہاں تمہیں فرصت کہاں کچھ نوجوان جہاں عورتیں بیٹھے گی وہیں جا کے بیٹھے گی عورتیں فس فس کرے گی یہ بھی سنے گی ایسے نوجوان کو گاؤں دیہاتی بھاسام کہتے ہیں موگا کیا بولتے بولو موگا ایک نوجوان ایسے ہی عورتوں کے بیج میں بیٹھا ہوا تھا سامپ آ گیا تو عورتیں کھڑی ہو کے چلانے لگیا کہے رہے کوئی مرد کو بولاؤ لاتھی لے کے آئے گا سامپ کو مارے گا یہ بودھا وہیں بیٹھا ہوا تھا یہ بھی بولا کوئی مرد کو بولا یہ لاتھی لے کے آئے گا سامپ کو مارے گا کوئی مرد کو بولا یہ تو لوگ آئے لوگ آئے سامپ کو مارا یہ آدمی نے ان سے کہا کہ بھئی تم بھی تو مرد تھے بولا ہم بھول گئے تھے سوچو تو صحیح ہم کہاں چلے گے فلسطینی نوجوان کہتا ہے کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھایا کہ جب تک مسجد اقصا کو یہودیوں سے آزاد نہیں کرا لیں گے ہم لوگ نکاہ بولو بھائی ہم لوگ نکاہ نہیں کریں گے لیکن الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نکاہ مت کرو ہم منا نہیں کرے بھائی یہ تو فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے تمہارے لئے اجازت ہے لیکن اجازت کب ہے تاک جھان چھوڑو یہ جو تم اس کو بھی ہائے اس کو بھی بائے اس کو بھی تاتا اس کو بھی آئی لبیو کرتے ہو یہ چھوڑو پسند آگئی نکاہ کرو پسند آگئی بولو بھائی دوسری پسند آگئی نکاہ کرو دوسری پسند آگئی نکاہ کرو چودھی پسند آگئی نکاہ کرو اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پسند نہیں تم کو کھجلی کی بیماری ہے لیکن سنو آگئے سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُوبَا ایک دو تین چار کرو لیکن کب کرو اگر چاروں تینوں دووں کے درمیان میں تم عدل کر سکو تب کرو انصاب کر سکو تب کرو نہیں تو یہ کی کافی ہے نہیں تو یہ کی کافی ہے اور وہ یہ کو بھی اگر حلال پیسے سے حلال کمائی سے نہیں کھلا سکتے ہو کپڑا نہیں پہنا سکتے ہو دوائی نہیں دلا سکتے ہو اوہ قربان جاؤ بی بی کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو پھر نکاح مت کرو وہ یہ بھی مت کرو پھر کیا کرو وہ یہ بھی مت کرو پھر کیا کرو اللہ اللہ کرتے مر جاؤ جمعلا ختم تم نے دین کو کیا سمجھا ہے نوجوان یہ فلسطین کا نوجوان کیا کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو فلسطین کے نوجوانوں کا کچھ پیغام ہے میں سنا دوں یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بولو بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں فلسطین کا نوجوان کہتا ہے موسا ہے موسا ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں موسا ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں ہم ہیں خلیل آگ کی پروانہ کریں ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے بوجہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جناب مولانا شہراب صاحب نعرہ تکبیر جی اڑتے رہے آتے رہے حدیع دیتے رہے الحمدللہ دل خیر آبادی بھی اس جائز پہ ہیں اور مولانا شہراب صاحب بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ تو بہت سارے آگئے بھائی اور بھی آنے باقی ہے حضرت لیکن دیکھئے کتنا اچھا ہوتا نہیں بہت اچھا ہے ہاں وہ بھی چھڑا چھڑا ہے دیکھ لیجئے تھوڑا بول دیجئے اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے کہ ایک نوجوان بیوی کو طلاق دے دیا بیوی کو طلاق دے دیا پریشان ہو گیا طلاق دینی بہت پریشان ہو گیا قاجی صاحب کے پاس پہنچا تو قاجی صاحب کو سلام کیا بیٹا ہے قاجی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے بولا کہ حضرت ایک مسئلے میں میں فس گیا ہوں بیوی کو طلاق دے دیا ہوں تو کیا طلاق ہو گئی بولا کیسے دیا بولا ایک طلاق دو طلاق تین طلاق بولا ہو گئی چل بات بولا حضرت کوئی راستہ نکالی ہے بولا کوئی راستہ نہیں ہے بولا کوئی اپائے نکالی ہے بولا کوئی اپائے نہیں ہے بول دیا نا کوئی راستہ نہیں ہے طلاق ہو گئی جو گھر جو یہ نوجوان دالا پوکٹ میں دس ہزار کی گھڑی نکالا مسولیک نیچے چھپا دیا حضرت اس کو لیا جائے کوئی مسئلہ نکالی ہے بولا ہاں جب اتنا پریشان ہو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالنا ہوگا اچھا تم نے کیا کہا تھا اپنے بیوی کو بولا حضرت ہم نے اپنے بیوی کو کہا کہ تلاک 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 بولاو تم نے چھوٹی کاف سے تلاک دیا اور تلاک بری کاف سے ہے تلاک کا اصلی لفظ ہے تلاک 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 اس لیے چھوٹی کاف سے تلاک نہیں بھی جو مجھے مات اس میں بڑی طاقت ہے الحمدللہ یہ شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں نوجوانوں میرے بچوں سنو یہی ایمان میرا ہے اے بولو بولو مسلمانوں اٹھو جوانوں اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے اجداد کے ہر خواب کی تابیر کے لیے آتی ہے سدا تین سو تیرا کی عدد سے آتی ہے سدا تین سو تیرا کی عدد سے کیا زندہ رہیں گے نارے تکبیر کے لیے نارے تکبیر یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بولو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں اور یہ جو شیر میں پہنچا رہا ہوں یہ شیر ہر نوجوان کے زبان پہ ہونا چاہیے سنا دیں انشاءاللہ مومن کے لب پہ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچہ یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا اونجا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا کردارو کردارو عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کردارو عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یہ ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں بولو یہ ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں اس لئے نوجوانوں ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو مدرسوں کو آباد کرو خانکاہوں کو آباد کرو علماء کی پیغام کرو